سو سوٹن جیسے پریویس ویڈیو میں ہم ایسی ٹائل کولین کی سنتیسس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے تھے اب جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ جب ایسی ٹائل کولین ریلیز ہوتا ہے اور یہ ریسپٹر پر اٹیج ہوتا ہے تو ایسی ٹائل کولین کے لیے پوس سنیپٹیک میمرین کی اوپر جو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں مسکیورینک اور نکوٹینک اب مسکیورینک اور نکوٹینک ہی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے دونوں بکس سے میں آپ کو دکھاؤں گی کیڈزن سے بھی اور لپن کورٹ سے بھی ٹھیک ہے جی سیم ہی لکھا ہے لپن کورٹ میں تھونی سی الیبوریشن دی ہوئی ہے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے ایزی ورڈنگ میں تاکہ آپ کا کانسیپٹ لیئر ہو جائے سو ایک دفع آپ لپن کورٹ کو ضرور پڑھیں اور جب آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائے تو بفور اگزیم ریویشن کے لیے آپ کیڈزن سے پڑھ لیا کریں سو ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ کتی طرح کی ہوتے ہیں فور ایسی ٹائل کولین ریسپٹرز ہوتے ہیں دو طرح کے ریسپٹرز اس کے لیے جو پڑھے ہوئے ہوں گے پوس سینیپٹک میمبرین پر وہ کیا ہیں دو طرح کے ریسپٹر ہیں ایک ہمارے پاس ہے مسکیورینک ریسپٹر ٹھیک ہے اور دوسرے ہمارے پاس کیا ہے نکوٹینک ریسپٹر ہیں یہ ریسپٹر بچو یوں کر کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور دونوں ہی ایسی ٹائل کولین کو بائن کرتے ہیں تو پھر ان میں فرق کیا ہے ہم نے ایک کا نام مسکیورینک کیوں رکھ دیا اور ایک کا نام نکوٹینک کیوں رکھ دیا کیوں کہ فور اگزامپل یہ فرسٹ والا ریسپٹر ہے تو ہم نے ایک سبسٹانس جو ہے دیکھا مسکیورین جو کہ پوائزنس مشرومز بغیرہ میں پایا جاتا ہے جب یہ باڈی کے اندر انٹر ہوا تو یہ ان ریسپٹرز کو زیادہ باؤنڈ کر رہا تھا زیادہ ایفینٹی کے ساتھ ان نمبر ون والے ریسپٹر پر باؤنڈ کر رہا تھا نمبر ٹو پر نہیں کر رہا تھا تو کیوں کہ یہ ایسی ٹائل کولین کے ساتھ ساتھ مسکیورین کے لیے جو کہ پوائزنس مشروم میں سے حاصل ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایفینٹی رکھتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کا نام رکھ دیا مسکیورینک ریسپٹر یہ جو نمبر ٹو والا ریسپٹر ہے اس کے پاس ایسی ٹائل کولین کے ساتھ ساتھ ایک اور سبسٹانس ہوتا ہے نیکوٹین جسے ہم تو یہ ہمارے پاس جو نمبر ٹو والے ریسپٹرز تھے یہ بھی ایسی ٹائل کولین کو بائن کرتے تھے لیکن یہ زیادہ ایفینٹی شو کر رہے تھے ایک اور سبسٹانس کے لیے کس کے لیے شو کرے تھے نیکوٹین کے لیے نیکوٹین کیا ہے یہ ٹوبیکو پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے سو کیوں کہ یہ زیادہ ایفینٹی شو کرتے ہیں نیکوٹین کے لیے اس کمپیر ٹو مسکیورین تو اس لیے اس کا نام ہم نے رکھ دیا نیکوٹینک ریسپٹر یہ زیادہ ایفینٹی شو کرتے ہیں اسی ٹائل کولین کے ساتھ ساتھ مسکیورین کے لیے سو ان کا نام ہم نے رکھ دیا مسکیورینک ریسپٹر سیمپل سی بات ہے دونوں اسی ٹائل کولین کو بائن کرتے ہیں لیکن یہ ایسے ریسپٹر ہیں جو مسکرین کو زیادہ بائن کر سکتے ہیں افینیٹی شو کرتے ہیں اس کے لیے اور یہ مسکرین کو بائن نہیں کرتے سو اس لیے ہم نے ان کا نام مسکرینک ریسپٹر رکھ دیا اور ان کا نام نیکوٹینک ریسپٹر رکھ دیا دوسری بات یہ ہے اب آپ نیاز رکھنا ہے کہ یہ کس کو بھی بائن کرتا ہے اسی ٹائل کولین کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ کس کے لیے ایفینیٹی شو کرتا ہے مسکورین کے لیے نکوٹین کے لیے بہت کم ایفینیٹی شو کرتا ہے یہ بھی ایسی ٹائل کولین کو بھی بائن کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نکوٹین کو بائن کرے گا نکوٹین کیا ہے پلانٹ ٹباکو پلانٹ وغیرہ سے الکلائیڈ ہے جو حاصل کیا جاتا ہے ایک تو ڈیفرنس دونوں کا یہ ہو گیا دوسری بات ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ جی کپل پروٹین ہوتے ہیں یہ جی کپل پروٹین ریسپٹرز ہیں اب جی جی کپل پروٹین ریسپٹرز کیا ہے یہ جنرل فارما سے ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ کچھ میمبرینز ہوتی ہیں اور ان کی سرفیس کے اوپر یہ اس طرح سے وہ سیون ڈومینز والا جی پروٹین بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس آگے تین سب یونٹس ہوتے ہیں جی الفا جی بیٹا اور جی گیما اور یہ اس کے تھوڑے ایکٹ کرتا ہے کیا ایکٹ کرتا ہے وہ کہانی میں بھی آپ کو سمجھاؤں گی لیکن یہ جو مسکورینک ریسپٹرز ہوتے ہیں یہ اس طرح کے ریسپٹر ہوتے ہیں یعنی جی پروٹین کے اوپر یہاں پر ریسپٹر ہوتا ہے ان کا اور یہاں پہ آکے آسی ٹائل کولین یا مسکورین نے بائن کرنا ہوگا تو یہ کون سے والے ریسپٹرز ہوتے ہیں جی کپل پروٹین ریسپٹرز ہوتے ہیں جبکہ یہ لائگن گیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں لائگن گیٹر آئین لائگن گیٹر چینلز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس آئینک چینل کی فارم میں ہوتے ہیں ان کا جو ریسپٹر ہوتا ہے اور جیسے ہی نکوٹین یا اس سیٹائل کولین نکوٹینک ریسپٹر پہ آکے بائن گرتا ہے تو آئین چینل کھل جاتا ہے اور آئین کی موومنٹ اندر سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آئین چینل کے تھو ایکٹ کرتا ہے آئین چینل ریسپٹرز ہوتے ہیں جبکہ یہ جی کپل پرٹین ریسپٹرز ہوتے ہیں اگلی بات آ جاتی ہے ان کے ٹائپ اور سب ٹائپ کی تو جو مسکرینک ریسپٹرز ہیں وہ ہمارے پاس 5 ٹائپ کے ہیں م1، م2، م3، م4 اور م5 لیکن اس میں سے جو م1، م2 اور م3 ہیں یہ زرہ زیادہ کلینکلی ایمپورٹن ہے اور ان کی سگنیفیکنٹ زیادہ ہے اب اگر بات کے رئے ہم نکوٹینک ریسپٹرز کی تو ڈپنڈنگ اپون دیئر لوکیشن ہم نے نکوٹینک ریسپٹرز کو دو کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے دو کلاسز میں ہم نے کس طرح ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پہلے آپ اس کی لوکیشن دیکھ لیں پھر ہم اس کے بھی لکھ لیتے ہیں گینگلیا میں صحیح ہے تیسری بات ہے یہ پائے جاتے ہیں اڈرینل میڈیولا میں کہاں پہ اڈرینل میڈیولا میں اور چوتھی بات ہے یہ پائے جاتے ہیں نیورو مسکلر جنگشن پہ اب نیرو مسکولر جنکشن کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے جہاں پہ نرو آکے ٹرمنیٹ کر رہی ہو اور آگے ہمارے پاس کیا پڑھا ہو مسل پڑھا ہو تو جہاں پہ یہ نرو مسل کا کنیکشن آپس میں جنریٹ ہوتا ہے اس جگہ کو ہم بولتے ہیں نیرو مسکولر جنکشن تو یہ جو نیرو مسکولر جنکشن ہے وہاں پہ بھی نیکوٹینک ریسپٹرز ہوتے ہیں ایسے ریسپٹر ہیں جو ایسے ٹائل کولین کے ساتھ ساتھ نیکوٹین کے لیے ہائی ایفینیٹی شو کرتے ہیں یہ لائگن گیٹر آئین چینلز ہوتے ہیں جیسے نیکوٹین آکے بائین نیکوٹینک ریسپٹر پہ ایسی ٹائل کولین یا نیکوٹین آکے بائین کرے گا تو یہ آئین چینل اوپن ہوتا ہے آئین زندر جاتے ہیں اور وہ ہائپر پولرائزیشن یا ڈی پولرائزیشن ہوگی اور یہ کہاں پہ پہ پریزنٹ ہے سینٹرل نروز سسٹم میں اورٹرناوم گنگلیا میں اڈرینل میڈیولا میں اور نیرو مسکلر جنکشن پہ یہ جو سارے کے سارے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں NN کیا کہتے ہیں NN اور جو نیرو مسکلر جنکشن پہ ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں NM ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس نیرو مسکلر جنکشن پہ ہوتے ہیں اور یا گنگلیونک ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو گنگلیا میں اڈرینل میڈیولا میں اور سنٹرل نروس سسٹم میں پڑے ہوئے ہیں ان کی سب ٹائپ کو ہم کیا کہتے ہیں NN اور اس کو ہم کہتے ہیں NM اور اس کی جو سب ٹائپس ہیں وہ M1 سے لے کے M5 تک ہیں جس میں سے امپورٹنٹ M1, M2, M3, M4 ہیں اب اگلی بات یہ ہے کہ ان کی تو لوکیشن ہم نے دیکھ لی تو یہ کہاں کہاں ہوتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رفنا ہے یہ ہوتے ہیں ہمارے سمووث مسلز پہ ٹھیک ہے سمووث مسلز کے علاوہ جو ہمارے آٹونومک وزراز ہیں جیسے ہمارا ہارٹ ہو گیا ٹھیک ہے وہاں پہ ہوتے ہیں اگزوکرائن گلینڈز پہ ہوتے ہیں بلیڈر پہ ہوتے ہیں اب کیڈزن کے اندر تو نہیں لیکن لپن گوڈ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ M1 اگر ہوگا تو وہ کہاں پہ ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ M1 زرا زیادہ ہوگا گیسٹرک پرائیٹل سیلز کے اندر M2 جو ہیں وہ ہوتے ہیں کارڈیک مسلز میں سموث مسلز میں جبکہ M3 آپ کو ملتے ہیں بلیڈر میں اگزوکرائن گلینڈ میں اور سموث مسلز میں بھی ٹھیک ہے جی تو یہ ان دونوں کے ڈیفرنس ہے تو آئی ہوپ اب آپ کو یہ بات لیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ سیٹائل کلین کو بائنڈ کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے لیکن یہ زیادہ افینیٹی شو کرتا ہے مسکیورین کے لیے جو پوائزنس مشہوم میں سے حاصل ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس کا نام مسکیورینک رکھ دیا یہ نیکوٹین کے لیے زیادہ افینیٹی شو کرتا ہے اس کا نام نیکوٹینک ریسپٹر رکھ دیا جی کپل پوٹین کے تھوڑے یہ ایکٹ کرتا ہے یہ آئین گیٹر چینلز کے تھوڑے ایکٹ کرتا ہے اس کی یہ پاند سب ٹائپس ہیں اس کو ان این اور ان ایم میں ڈیوائٹ کیا اگلی بات آ جاتی ہے میکنیزم اوف ایکشن کی تو میکنیزم اوف ایکشن آپ کو ان سے ہی سمجھ آ رہا ہوگا ظاہر ہے اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو میمبرین ہے یہاں پہ کوئی جی بروٹین مجھت اچھا کوئی رو کرنا کوئی نہیں آتا یہاں پہ یہ جی بروٹین پڑھا ہوتا ہے یہ ریسپٹر ہے مسکرینک ریسپٹر ہے اور جیسے یہاں پہ آیا ہے مسکرین یا کون آ گیا ہے ایسیٹائل کولین جیسے یہ آ کے یہاں پہ بائن کرے گا یہ ہم بات کر رہے ہیں ایم ون کے لئے اور ایم ثری کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے میں نے آپ کو کہا یہ تین زیادہ ایمپورٹن ہے نا تو ایم ون اور ایم ثری سٹیومیلیٹری ایفیکٹ دیتے ہیں جبکہ ایم ٹو انہیبیٹری ایفیکٹ دیتا ہے سو فار اگزمپل یہ ایم ون یہ ایم ثری والا ریسپٹر ہے اور یہاں پہ سیٹائل کولین یا مسکرین نے آ کے بائنڈ کیا تو اس کی بائنڈنگ کے بعد آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تین سب یونٹس ہوتے ہیں جی آلفا جی بیٹا اور جی گیمہ نارمالی جو جی آلفا ہے اس کے پاس کون سا مولیکیور ہوتا ہے جی ڈی پی کا جبکہ یہاں پہ یہ ریسپٹر بائنڈ نہیں ہوا وہ ہوتا ریسپٹر کے اوپر نیرو ٹرانسمنٹر لیکن جیسی نیرو ٹرانسمنٹر بائنڈ کرتا ہے یہ بڑا شوکہ ہو جاتا ہے یہ جی ڈی پی کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ساتھ کیا چیز اٹیج کر لیتا ہے جی ٹی پی اٹیج کرتا ہے جیسی جی ٹی پی اٹیج کرتا ہے الگ ہو چکا ہے الگ ہوتے ساتھ ہی یہاں بے پڑی بھی ہوتی ہے ہمارے پاس فوسفل لائپے سی یہ چیز ہم نے بہت دفعہ بچوں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو جی آلفا جی ٹی پی جس نے اٹیج کیا اپنے ساتھ یہ فوسفل لائپے سی کو سٹیومیلیٹ کرے گا اور فوسفل لائپے سی جو ہے فوسفیٹیڈل انوسیٹول کو توڑ کے آئی پی تھری ٹھیک ہے اور ڈیگ بنائے گی کیا بنائے گی آئی پی تھری اور ڈیگ انوسیٹول ٹرائی فوسفیٹ یا پتہ نہیں کیا اس کی پرنانسیشن آپ دیکھ لیجے گا ڈائی ایسائل گلائس رول ٹھیک ہے اب ان دونوں نے کیا کرنا ہے یہ جو ڈائی سائل گلائس رول ہے اور جو آئی پی تھری ہے آئی پی تھری نے سارکو پلازمی کرٹیکیولم کو سگنلز دینے اور سارکو پلازمی کرٹیکولم سے بہت سادہ کیلشیم ریلیس کرانا اور کیلشیم سیل کے اندر پتہ کیا کرے گا کانٹریکشن کرے گا سیکریشن کرائے گا ہائپر پولرائزیشن کرے گا جبکہ یہ جو ڈائیگ ہے یہ پروٹین کائنیز سی کو ایکٹیویٹ کرے گا اور پروٹین کائنیز سی بہت ساری انزائیمز اور پروٹین کی فوسفرائلیشن کر کے ملٹیپل ریاکشن سیل کے اندر کرے گا تو اس طرح یہ جو نیرو ٹرانسمنٹر تھا صرف فیس کی اوپر بائنڈ ہوا ہے لیکن اس نے اندر بہت سارا رسپوس جنریٹ کرا دیا ہے یہ کس کی بات میں نے آپ کے ساتھ کی ہے ایم ون اور ایم ثری کی کہ یہ جی کپل پروٹین کے تھرو سٹیومیلیٹری فیکٹ دیتے ہیں فوسفل آئی پی سی کو ایکٹیویٹ کر کے آئی پی سری اور ڈائگ بناتے ہیں آئی پی سری کیلشیم بڑھا کے اندر کانٹریکشن وغیرہ کراتا ہے اور ڈائگ جو ہے پروٹین کائنیسی کی فوسفریلیشن کر کے اندر بہت سارے پروٹین اور انزائن کی فوسفریلیشن کر کے ملٹیپل ریاکشنز کراتا ہے اب اگر میں آپ سے بات کروں گی ایم ٹو کی تو ایم ٹو انہیبیٹری فیکٹ دیتا ہے ایم ٹو کیا کرتا ہے انہیبیٹری فیکٹ دیتا ہے ایم ٹو بھی سیکنڈ میسنجر سسٹم کے تھرو ایکٹ کرتا ہے اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے ایم ٹو کیا کرتا ہے ایم ٹو کیا کرتا ہے پروٹین ہے وہ بڑھ جائے گی اور اندر ہمارے پاس کیا ہو جائے گی پروٹین اندر سے کیا جانا شروع ہو جائے گا باہر جب پروٹین باہر جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اندر پوزیٹیوٹی کام ہو جا رہی ہے اور اندر مزید نیگٹیوٹی ہو رہی ہے مزید نیگٹیویٹی سے اندر ہائپر پولرائزیشن ہائپر پولرائزیشن جب ہو جائے گی تو اس میمبرین کو اس سیل کو ڈی پولرائزیشن کی طرف یا تھرہ شول کی طرف لے کے جانا مشکل ہو جائے گا اور اس طرح ہمارا جو ہارٹ ریٹ ہے اس میں جو امپولز کی جنریشن ہے یا کنڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی اور ہارٹ ریٹ اور اس کی کانٹریکشن اوورال کم ہو جائے گی یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو چھوڑ دیں بس اپنا یاد رکھیں ایم ٹو انہیبیٹری فیکٹ دیتا ہے ایڈینائل سائیکلیز کو انہیبیٹ کر کے یہ ہارٹ ریٹ کو اور ہارٹ کی کانٹریکٹلیٹی کو کم کرتا ہے اب یہ تو میکینیزم او فیکشن ہم نے دیکھا ہے مسکیورینک کا تو نکوٹینک ریسپٹر جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے گام کرتے ہیں وہ آپ کو آرڈی سمجھ آ گیا ہے کہ کیا ہوگا یہاں پہ آئین چینل کی فارم میں ان کا ریسپٹر ہوگا جیسے یہاں پہ آکے اسیٹائل کولین یا نکوٹین بائن کرے گا تو یہ جو آئین چینل کلوس تھا یہ آئین چینل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور فار ایکزمپل یہ سوڑی ایم تھا تو سوڑی ایم اندر جانا شروع کر دے گا اور جب سوڑی ایم اندر جائے گا تو اندر کیا ہونا شروع ہو جائے گی ڈی پولرائزیشن جی تو یہ اتنی سی بات ہے اب نے ہم نے ان کو یہاں سے بھی کور کر لیا اور یہاں سے بھی کور کر لیا یہاں پہ بہت شارٹ شارٹ لکھا ہوا تھا لیکن یہ ساری بات نے لکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ یہ ذرا تھوڑی سی ایکسپلین کیوئی تھی تو آئی ہوب آپ کو اب مسکرینک اور نکوٹینک کی ایفینیٹی کے بارے میں ریسپٹر کے بارے میں سب ٹائپس کے بارے میں لوکیشن کے بارے میں اور مکینزم آف ایکشن کے بارے میں سمجھ آگئی ہے کہ اس کا ایم وان اور ایم ثری سٹیومیلیٹری ہے فوسفل آئی پیس سی کے ثروح جبکہ ایم تو انہیبیٹری ہے ڈینال سیکلے اس کو انہیبیٹ کر کے اور نکوتین کیسے کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے جی آئین چینلز کے سروح